گجرات کے موربی میں ہوا پل حادثہ ابھی تک لوگوں کے ذہن میں زندہ ہے اس کی جانچ چل رہی ہے ابھی ہم نے آپ کو کچھ دنوں پہلے ہی ان ناؤ کی کہانی بھی دکھائی تھی جہاں سات ہزار لوگوں کی جان لکڑی کے پل کے کارن جو کھم میں ہے لیکن ویرودہ بھاس تو دیکھئے کہ ایک طرف تو دیش کی رازدھانی ڈلی میں فلائی آور اور فٹ آور بریچ کی بھرمار ہے وہیں ڈلی سے محض 35 کلومیٹر دور باگپٹ میں ایک ایسا پل ہے جسے لوگ موت کا پل کہتے ہیں کیونکہ اگر زرہ سی بھی چوک ہو گئی تو کئی لوگوں کی زندگیاں موت کے کال میں سما جائیں گی خطرے کی چیز اور لچار کے کریں اس میں کئی بچی بھی تو موت ہوگی کئی اپنگ ہوگے پندرہ بیش آدمی کے کلی ٹوٹ گی کسی کے ہارٹ ٹوٹ گیا کسی کے پان ٹوٹ گے تو اس میں پریشانی کے وجہ سے کھیت ننگ گئی ہے اور ننگے نہ جاں تو یہ جانور پھریں یہ کھا جاں دیکھ بھار تو کرنی پڑے جی بونا بانا بھی پڑے یہ تصویریں ہیں رازدھانی دلی سے محض 35 کلومیٹر دور کی جو یہ سوچنے کے لئے مجبور کرتی ہے کہ آخر آج بھی گاؤں میں اتنے برے حالات کیسے ہیں چلی آپ کو لے کر چلتے ہیں باگ پت جہاں گاؤں والوں کی مجبوری ہے کہ انہیں اپنی روزی روٹی کے لئے اس پل کو پار کرنا پڑتا ہے اور اس پل سے گزر کر اپنی زندگی داؤں پر لگانا پڑتا ہے اسی مجبوری کے کارن کئی لوگوں کی جان بھی جا چکی ہے حالات بدلنے کے لئے بڑے بڑے دعوے تو خوب کیے گئے لیکن یہاں حالات کچھ نہیں بدلے ہم تو بہت پریاس کر لیا اس کا پڑھوانے کے لئے گرام پردان تو بڑھوانے نہیں ہے اور ہم پرساسن کو بھی کئی بار شکایت کر چکے بھائی مارے ایک پوڑیا بنا دو ہم 15-16 کلومیٹر ہم کھا ہوا ہے ہمارے ٹیکٹر مگی مگی تو یہاں کر جاتی نہیں یہ پیدل کا راستہ بنا رکھا جی مجبوری ہے اچھا اس پر درگھٹنا ہونے کی سمباونا رہتی ہے ہاں جی بچے تو گر جات پر مہیلا بھی اس پر گھٹڑی لے کے اس کی ہاں جی گھاس بھاس کی گھٹڑی لے کے ہی پہر آتی ہے مہیلا بھی کئی بار آجھا آپ لوگوں نے کہیں جن پردانی دوسری مانگ کی جی میں ویدائق جی تا پہلی بار بھی کر دی ویدائق جی اور ان نے بھی کہا بھائی ایک پولی آجے تو انہیں ویدائق جی نے مہارا پرستا پھر بھیج رکھا ہے پتہ نہیں ہو کب پاریت ہوگا کب پاس ہوگا دراصل باگپت کے بینولی بلوک کے اس رہتنا گاؤں میں دو بلیوں کے سہارے گاؤں کے لوگوں نے جگار کر کے جیسے جیسے پول بنا لیا لیکن یہ جگار کب دھوکہ دے جائے یہ کسی کو نہیں پتا ہمارے کھیت ہے کئی سے آدمی ہے پریشان ہے ہمارے بچے پریشان ہے ہم جان سکتے ہیں کھیت بگی دس کلومیٹر گھوم گاتتی ہے یہ سے بنا رکھا رتے چلے جا 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 کتنے سمیسے کرتے ہیں یہ بہت دن سے پندرہ بیس سال سے بران ہو رہے جی جب ندی میں پانی آجاتا ہے جب ٹھالی رہے جی گھر لوٹے رہے جی کچھلہ نہیں ہے جی پھر ہمیں آپ کو بتا دیں رہتنا گاؤں کے زیادہ تر کسانوں کے کھیت گاؤں سے دوسری طرف ہیں وہاں تک جلدی جانے کا یہی جگاڑ ہے ان گاؤں والوں کو سرکار اور زلہ پرشاسن سے کئی ورشوں سے آس ہے کہ ایک دن یہاں پل ضرور بنے گا لیکن فلحال نہ تو گرام پردھان دھیان دیتا ہے اور نہ ہی زلہ پرشاسن شاید پرشاسن کی نیند اس سمیے ٹوٹے گی جب یہاں کسی دن کوئی بڑا حادثہ ہو جائے گا